منشیات کے خلاف ایک بڑی کا روائی کرتے ہوئے راجوری پولیس نے درحال کے تھنہ منگ سے ایک منشیات فروش کو گرفتار کیا منشیات فروش کی پہچان شراز احمد عرف راجہ بتائی جا رہی ہے راجوری پولیس نے ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر مدسر چودری ایس ڈی پی او تھنہ منڈی کی قیادت میں آج صبح ہی شراز احمد نامی منشیات فروش کے گھر چھاپا مارا جس دوران اس کے گھر سے مختلف قسم کی نشیلی ادوائیات اور کچھ دگر منشیات جیسی چیزیں بھی برامت ہوئی پولیس کا کہنا ہے کہ کافی دنوں سے ہم اس شراز احمد نامی منشیات فروش کے پیچھے لگے ہوئے تھے تاکہ ہم اس کو مال کے ساتھ ہی گرفتار کریں اور آج صبح ہی جب ہمیں اس کے بارے میں انفارمیشن ملی تو ہم نے فوری طور پر ایکشن کرتے ہوئے اس کے گھر کی تلاشیلی اور تلاشی کے دوان مختلف قسم کی نشیلی ادوائیات اور دگر نشے جیسی چیزیں برامت ہوئی جس کے بعد فوری طور پر شراز احمد کو حراست میں لیا گیا اور قانونی کارروائی کو آگے بڑھایا گیا ہم آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ کچھ مہینوں سے راجوری پولیس نے بڑے پیمانے پر منشیات فروشوں کو گرفتار کیا اور لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے کا منشیات کو بھی زبط کیا گیا راجوری پولیس نے عام لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے خلاف ہمارا تعاون کریں اور ہمیں اس کے بارے میں اگاہ کرتے رہیں یہ نیٹوریس ڈرگ پیڑل رہا تو ہمیں انفرمیشن ملی تھی کہ یہ ڈرگز کا کاروبار کرتا ہے ہیروین کا کاروبار کرتا ہے بہت سارے لڑکے جو ہم نے پکڑے جو ڈرگ ڈرڈکٹ تھے ان کو ڈی ایڈکشن سینٹر بھی بھی ان لوگوں نے اس کا نام لیا تو آج ہم نے اس کے گھر کی سرچ کی تو انفرمیشن پہ اس کے وہاں سے جو ہے کچھ ٹیبلٹس میں ملی ہیں اور ہیروین لائک سبسٹانس میں ملی ہیں ابھی فاروڈ بیک ویڈ لنکیں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے تو اس کو بھار دیکھیں دیکھیں گی موسیقی